اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامس سیریل مہر پوش کی آنے والی اقصاد میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ محروب کو خاموش اور افسردہ دیکھ کر اس کے امی اس سے کہتی ہیں کہ بیٹا تم نے بالکل بھی افسردہ نہیں ہونا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اگر کسی کا قصور ہے تو وہ ہم ہیں ہم نے ہی چانبین صحیح سے نہیں کروائی تھی لیکن محروب پر ان باتوں کا اثر نہیں ہونے والا تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ نعیم بہت زیادہ غ غصے میں ہیں اور اس کے غصے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہ جہاں ہیں ہاں جی دوستو شاہ جہاں آ جاتا ہے نعیم کے پاس اس سے بات کرنے کے لئے اور ان سے کہتا ہے کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھ لیا ہے انہوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ اگر ایک طلاق ہوئی ہو تو ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہا جا سکتا ہے لیکن تین طلاقوں کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ یہ رشتہ قائم نہیں رکھا جا سکتا یہ باتیں سن کر نعیم کہتا ہے تو تو میں کیا کروں جس پر شاہ جہاں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے کہ خدارہ محروض جی کو واپس لے آئی ہے اپنے گھر وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہیں وہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تو دوسری جانب دوست آپ دیکھیں گے کہ نعیم کی چچی بھی اپنا کیل کیل رہی ہے اور انہوں نے بھی اپنے بیٹے سے کہہ دیا ہے کہ میں بہت زیدی ہوں اور جو بات کرتی ہوں وہ کر کے ہی رہتی ہوں آپ دیکھیں گے کہ وہ یہاں پر آ جاتی ہیں محروض کا رشتہ لے کر اس کے امام بسے کہتی ہیں کہ میں ایک بھر پہلے بھی آئی تھی اور اب دوبارہ یہاں پہ آ گئی ہوں لیکن دوستو اس سے پہلے کہ محروض کی زندگی کا ایک اور فیصلہ ہو جائے نعیم جذبات میں آ کر محروض کی زندگی تحس نحس کر دیتا ہے اس کی عزت سب کے سامنے اچھال دیتا ہے اور وہ کچھ اس طرح سے کہ وہ محروض کے گھر آتا ہے لوگوں کو اکٹا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے اپنے باپ کو بیج دیا پھر اپنے یار کو میرے پاس بیج دیا آخر تم چیز کیا ہو کیا تم میں شرم نام کی کوئی چ چیز ہیں اور یوں وہ سب کے سامنے اس سے دو طلاقے اور بھی دے دیتا ہے اور خود سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتا ہے محروض تو پہلے سے ہی صدمے میں تھی اس کے اببہ پہلے ہی لیکن محروض کے اببہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتے اور وہ وہی پہ گر جاتے ہیں دوستو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا شاہ جہاں کہ اس قدم نے محروض کی زندگی ایک بار پھر سے برباد کر دی کمنٹ میں اپنی قیمتی رائز ضرور